اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو ککمبر کولر رنگ بنانا سکھاؤں گی یعنی کھیرے کا جوس بہت ہی مزے کا تھنڈا تھنڈا کھیرے کا جوس ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے ابھی کھیرے کا سیزن ہے کھیرے آپ کو مارکٹ میں ایزیلی اچھے پرائیسز میں مل جائیں گے تو آپ ان کو لے کر آئیں اور گھر میں جوس بنائیں گرمی ویسے بھی بہت زیادہ ہے تو آپ اس گرمی میں یہ جوس بنائیں تھنڈا تھنڈا اور آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور بہت ہلڈی جوس ہے کھیرے کا جوس بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کھیرے لیے ہیں میں نے دو در درمیانے سائز کے انہیں پیل کر کے چاپ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے سیزنل کھیرے آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائیں گے بہت اچھی پرائیسز میں آپ کو مل جائیں گے کھیرے بھی سستے ہیں تو آپ لائیں اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو یہ ڈرنک آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے میں نے ان کو پیل کر کے کٹا ہے یہ کھیرے میں نے آپ کو ویسے دکھانے کے لیے رکھیں میں نے میڈیم سائز کے کھیرے ڈالے ہیں یہ زیادہ موٹے ہیں یہ دیکھ لیں تھنڈا پانی لیا ہے میں نے دو کپ آئیس کیوبز لیا ہے میں نے حضب ضرورت شوگر لیا ہے میں نے فور ٹیبل سپون آپ اپنے مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں کالا نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون لیمن جوس لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون پودینے کے پتے لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون اور گارنیشنگ کے لیے میں نے لیمو کی سلائسز لیا ہے حضب ضرورت اور یہ تھوڑے سے میں نے پودینے کے پیارے پیارے پتے لیا ہے یہ بھی میں نے گارنیشنگ کے لیے لیا ہے یہ انگریڈینز ہمیں چاہیئے تھے کھیرے کا جوس بنانے کیلئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ریٹ کلر کے سبسکرائب پٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں ساتھ پنی بلکو بھی دبائیں تاکہ میری لیٹس ریسپیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلے کھیرے کا جوس بنانا سٹارٹ کرتی ہیں اب ایک بلینڈر لے لیں اور اس میں کھیرے ڈال دینے ہیں شگر ڈال دیں کالا نمک ڈال دیں کوتینے کے پتے ڈال دیں لیمن جوز ڈال دیں اور تھنڈا پانی ڈال دینا ہے اب اسے کور کر کے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے یہ بلینڈ ہو گیا ہے اب اسے نکال لینا ہے اب سرونگ گلاسز لے لیں اور ان میں آئس کیوبز ڈال دینے ہیں تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال دیں جوز ڈال دیں ان میں اب سائٹ پر لیمن کا سلائس لگا دیں اس طرح سے کھیرے کا سلائس لگا دیں اور اس طرح سے پودینے کی سٹیم ڈال دیں اس کے اندر یہ دیکھیں جوز کو میں نے سرونگ گلاسز میں نکال دیا ہے میں نے آپ کو سرف کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی لکائی ہے اس کی اور بہت ہی مزے کا کھیرے کا جوز تیار ہے اس کے ارمیوں میں آپ اس کو ٹرائے کریں بھی کھیرے کا سیزن ہے مزے مزے کا جوز بنا کر پیئیں اور اگر آپ کو یہ جوز اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنی بلکو ضرور دبائیں تاکہ میری اچھی چیز طرح کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں ریسپی کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیکس کومنٹ میں دیں نیکسٹ ویڈیو ملتی ہوں اللہ حافظ